اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے امید رکھنا اس پر توقل کرنا اس کا خوف رکھنا یہی وہ کام ہیں یہی وہ عامال ہیں جن کو دنیا کی جنت کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی کوئی دوسری نعمت نہیں کسی شاعر کا قول ہے عربی زبان کی اشار کا ترجمہ ہے اے وہ ذات کہ جس کے ذکر سے دل معنوس ہوتا ہے تو ہی وہ ذات ہے کہ جس کے سوا میں کسی کو نہیں چاہتا کتنی راتیں اور زمانیں بیٹھ گئے اس کی قید میں لیکن تیری محبت اسی طرح دل میں تازہ اور نئی ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی محبت کے ہوتے ہوئے دنیا کی کسی چیز میں لذت نہیں پاتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کے لیے سب سے بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کا دل اللہ تعالیٰ میں محب رہتا ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے اور اس کے کلام سے محبت کرتا ہے کلام اللہ قرآن مجید سے محبت کرنے والوں نے اس لیے محبت کی کہ قرآن سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں حقیقت یہ ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام اللہ سے اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کا پتا چلتا ہے قرآن مجید سے محبت کی مثال دینا چاہتی ہوں سعیدنا عبداللہ ابن مسعود قرآن حکیم سے بہت محبت کرنے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار لوگوں کے بارے میں فرمایا قرآن ان سے سیکھو ان میں سے ایک سعیدنا عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں سعیدنا عربہ بن زبیر رحیمہ اللہ فرماتے ہیں مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سعیدنا عبداللہ ابن مسعود نے بلند آواز میں قرآن پڑھا جانتے ہیں ان کی محبت کیسی تھی سعیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں واللہ اللہ اللہ لا الہ غیرہ اس اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کتاب اللہ کی جو بھی صورت نازل ہوئی ہے میں اس کے مطالق جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی اور کتاب اللہ کی جو بھی آیت نازل ہوئی ہے میں اس کے مطالق جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے اگر مجھے خبر ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا جاننے والا ہے اور اونٹ مجھے اس کے پاس پہنچا سکتا ہے تو میں ضرور اس کی طرف سفر کروں گا قرآن ہم بھی یقین رکھتے ہیں اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے محبت رکھتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں کتنا علم رکھتے ہیں کبھی قرآن کے علم کے بارے میں کسی سے کمپیٹ کیا ہے اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے کہ مجھے اگر پتا چل جائے مجھ سے زیادہ کسی کو کتاب اللہ کا علم ہے اور سواری مجھے لے جا سکے تو میں ضرور وہاں تک پہنچ جاؤں گا